بات کچھ اور ہے جو مجھ سے چھپائی جا رہی ہے سچائی یہ نہیں جو مجھے دکھائی جا رہی ہے ایسی عدالت میں مجھے انصاف ملے گا بھی کیسے یہاں صرف ایک طرفہ ہی دلیلیں سنائی جا رہی ہیں شیر گہرا ہے کہ خود کے پیروں میں ایک جوڑی چپل تک نہیں خود کے پیروں میں ایک جوڑی چپل تک نہیں بچوں کی پرورش میں ہی ساری کمائی جا رہی ہے اور خزانہ تو لوٹ لیا لوٹنے والوں نے صاحب دکھاوے کے لئے دکانے جلائی جا رہی ہیں اور جیتے جی کترہ بھر روشنی کو نہ پوچھا کسی نے جیتے جی کترہ بھر روشنی کو نہ پوچھا کسی نے مرنے کے بعد کیوں ممبتیاں جلائی جا رہے ہیں اچھا میں آ رہا تھا جب ڈلی سے چلا ہی تھا میں صبح صبح ساڑھے چار پانچ بجے ایک آٹو میں بیٹھا آٹو والے نے اپنی داستان سنائی کہ بھئیہ بیہار سے ہیں گھر پہ پیسہ بھیجنا پڑتا ہے اتنا کماتے نہیں ہیں جتنے میں کبھی ہمارا بیٹا بیمار ہو جاتا ہے کبھی بیٹی بیمار ہو جاتی ہے کبھی بیوی بیمار ہو جاتی ہے تو کبھی پاپا تو بڑی مجبوری لگی ہے تو اس پر کچھ لکھنے کی کوشش کی تھی وہ دیکھئے گا یہ بھی آتے آتے لکھا تھا بیٹی 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 ب کریں گے محنت کمائیں گے پیسہ جتنا روپیا ہوگا سارا گاؤں بھیجیں گے اور بوڑے باپ کی لاتھی ٹوٹی ہوئی ہے سالوں سے بوڑے باپ کی لاتھی ٹوٹی ہوئی ہے سالوں سے اس بار کچھ بھی کر کے ایک نیا پاؤں بھیجیں گے اس بار کچھ بھی کر کے ایک نیا پاؤں بھیجیں گے میں ایک وقت کا کھانا نہیں کھاتا ماں سمجھ جائے گی اس بندے کی فیلنگز ایسی تھی کہ میں کیا ہی بتاؤں میں سوچ رہا تھا میں اتنا بے بس ہوں اس کے لئے کیا کر دوں کہ میں ایک وقت کا کھانا نہیں کھاتا ماں سمجھ جائے گی اس بار تھوڑا گرا کر مہنگائی کا بھاو بھیجیں گے